بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو سی ہوئی ہے وہ کب تک کی گئی ہے اور کنفرم کب تک یہ فلائٹس اوپن کر دی جائیں گی اور کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فلائٹس کو انٹرنیشنل لیول پہ اوپن کیا جائے گا تو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سلیمان امتیاز اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے اسے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو ہے ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ جو ہے نا اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں گی اور چلیے ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز جو ریپورٹ شائع کی گئی ہے عرب میڈیا پہ سعودی ایوییشن کی طرف سے اس پہ بات کرتے ہیں سعودی عرب میں ایک بہت بڑی شہریوں کی تعداد اس انتظار میں ہے کہ کب بین الاقوامی پروازوں کو جو ہے نہ بحال کیا جائے لیکن اب تک حکومت کی طرف سے عالمی پروازوں سے پبندی نہیں ہٹائی گئی عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق جو سعودی ایوییشن ہے اس نے ایک بار پھر سے وضاحت کی ہے جیسے ہی حکام کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے احکامات جاری ہوں گے آپ سب کو مطالعہ کر دیا جائے گا سعودی ایوییشن نے بتایا ہے حکومت نے اس حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ کردہ لاکڈاؤن کے حاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں شہریوں کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے پروازوں کی بحالی کا انتظار ہے سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازوں سے متعلق اہم وضاحت آ گئی ہے سعودی عرب میں یہ افوائیں گردش کر رہی تھیں کہ روان سال اکتوبر میں بین الاقوامی پروازیں بحال ہو جائیں گی سعودی جرنل آثورٹی سیول ایوییشن کی حبر کے مطابق یہ جتنی بھی حبریں تھیں کہ بحالی ہو جائے گی اکتوبر تک یہ سب منگرڈ تھیں اور یہ جھوٹھی حبریں تھیں ان کو جھوٹھا قرار دے دیا گیا ہے حالیہ دنوں میں سعودی جرنل آثورٹی سیول ایوییشن نے وضاحت کی تھی کہ اس قسم کی افواہوں پر کان دھرنے کی تحال کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا انٹرنیشنل فلائٹس کی جو بحالی ہوگی وہ کرونا وائرس کے کیسز کو مدنظر رکھ کے ہوگی کہ کرونا وائرس کے کیسز کتنی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کے انٹرنیشنل فلائٹوں کو بحال کیا جائے گا تحال انٹرنیشنل فلائٹس کا جو آپریشن ہے اس کو تیس سپتمبر دو ہزار بیس تک توسیح کیا گیا ہے کنفرم نہیں ہے کہ تیس سپتمبر کو فلائٹس اوپن ہوں گی صرف توسیح کی گئی ہے اگر تو کرونا وائرس کے کیسز ہتم ہو جاتے ہیں یہاں ایک بڑی تعداد میں ان میں کمی دیکھنے کو نظر آتی ہے پھر تیس سپتمبر تک امید ہے کہ فلائٹس کی بحالی ہو جائے گی ورنہ آگے جو تسیح کی ڈیٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سودی عرب کی طرف سے بتائی جائے گی اس کو جو ہے فلائی ناس نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں فلائی ناس نے بتایا ہے کہ تیس سپتمبر دو ہزار بیس تک جو ہے نا انٹرنیشنل فلائٹس میں تسیح کر دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے جو لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری میں فسے ہوئے ہیں جو لوگ سودی عرب میں فسے ہوئے ہیں ان تک یہ حبر پہنچے ان کو تھوڑی تسلہ ہو دعا کریں سب لوگ کہ تیس سپتمبر تک کرونا وائرس کا سودی عرب سے ہاتمہ ہو جائے سودی عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے ہاتمہ ہو جائے تاکہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں ان کی بحالی ہو جائے امید کرتا ہوں جو انا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ